یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو ہمارے مذہبی رہنماں ہمیں اصلاح قلب کی دعوت کیوں نہیں دیتے ہمیں بتاتے کیوں نہیں ہیں کہ اصلاح قلب کیا ہے ہمیں صرف یہی کیوں بتاتے رہتے ہیں کہ نماز ایسے پڑو قرآن ایسے پڑو وضو ایسے کرو امامہ ایسے باندھو داڑی ایسے رکھو پہلے اصلاح قلب تو کرو ورنہ دین سارا کا سارا خراب ہو جائے گا جب بھی کسی دین میں ایسے عالم آ گئے کہ جن کی زبان عالم اور دل جاہل تھا تو فرقہ واریت پیدا ہو گئی فرقہ واریت کہاں سے پیدا ہوئی قلب کی ناپاکی سے فرقہ واریت نے جنم لیا تو کسی عالم کی پیروی کرنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا نا کہ اس کا قلب اللہ کا ذکر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یہ کتابیں بعد میں کھولنا پہلے یہ ثبوت دینا ہوگا کہ قلب اللہ کا ذکر کرتا ہے یا نہیں کرتا کتنی کتابیں پڑی ہیں کتنے دورے حدیث کیے ہیں یہ بعد میں بتانا پہلے قلب کی تارک کا ذکر ہوگا آج کتنے عالم ہیں کیا کہتے ہیں شیعہ سنی وحابی دیوبندی بریلوی کبھی نور اور بشر کا جھگڑا کبھی علم غیب کا جھگڑا کوئی کہتا ہے حضور کو علم غیب ہے کوئی کہتا ہے نہیں ہے کوئی کہتا ہے حضور نور ہیں کوئی کہتا ہے حضور بشر ہیں کوئی کہتا ہے کہ حضور حاضر و ناظر ہیں کوئی کہتا ہے کہ حضور حاضر و ناظر نہیں ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور کی بات بعد میں کرنا تم کون ہو یہ جانو پہلے تم کون ہو قرآن تمہارے بارے میں کیا کہتا ہے قرآن میں جو مومنوں کی صفات ہیں کیا وہ تم میں ہیں یا تم میں وہ صفات ہیں جو منافقین کی بیان ہوئی ہیں قرآن میں، تُو نے کتابیں پڑھ لی، بڑی بڑی لائبریوریوں میں چلا گیا، مدرسوں میں چلا گیا، سیاہ ستہ پڑھ لی، قرآن مجید کی دس تفاصیر پڑھ لی، سب کچھ کر لیا، وہ تُو نے اپنی پہچان تو کی نہیں، رب تو ملے گا ہی نہیں تجھے کتابیں پڑھنے سے آپ سینہِ مصطفیٰ کو فراموش کر دیں، کتابیں اٹھائیں اور فضلو کے چلے جائیں آپ مدرسے میں اور وہاں سے جا کے علم حاصل کر لیں، یہ بدت ہے اور یہ جہنم کے کتے، یہ بدت ہے اور یہ جہنم کے کتے، یہ بدت ہے اور یہ جہنم کے کتے، اس کی باتوں پر تفسرہ کرنے سے پہلے میں تمام لوگوں کو ایک چھوٹی سی سٹوری سناتا ہوں تاکہ اس کے ماننے والے، اس کے مقلد اگر اس بات کو سمجھ جائیں گے تو شاید وہ کہیں نہ کہیں اپنے اندر اصلاح کا کوئی ذریعہ جو ہے نا تلاش کرنے کی کوشش کریں گے ایک گاؤں کے اندر ایک شخص آیا جس نے یہ دعویٰ کرا کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے براہ راست آپ کا رابطہ کرا دوں گا اور آپ کے اندر روحانیت کو پیدا کر دوں گا اور آپ کا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہوگا صرف آپ کو میری ایک بات ماننی پڑے گی لوگوں نے یہ سوچ کر کہ شاید یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا رابطہ کرا دے اور روحانیت میں ہمیں عالی مقام دلوا دے اس اعتبار سے لوگوں نے اس کی بات کو ماننا شروع کر دیا اس کو صرف دو باتیں کرنی تھی اور لوگوں کو جو ہے اپنے جہاسے میں پھسانا تھا جس میں سے پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ جو کچھ میں آپ کو کھانے کے لیے دوں میری بات کو ماننا جائے اس کو کھایا جائے اس اعتبار سے لوگ اس کی بات کو کبھی وہ کسی کو برف کا پانی دیتا تو کبھی برف دیتا کبھی آئس کریم دیتا کبھی دوسری تھنڈی چیزیں دیتا جس سے لوگوں کے اندر بخار جیسی بیماری پیدا ہونے لگی دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ شہر کے تمام ڈاکٹروں کی غیبت کر کے لوگوں کے ذہن میں ان کے دماغ کے اندر ڈاکٹروں کی برائی کرنا ان کے لیے بدگمانی پیدا کرنا شروع کر دیا اب لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب بھی وہ کسی ڈاکٹر کو دیکھتے تو وہ اس کو نفرت کی نظر سے دیکھتے تمام ڈاکٹروں کو برا سمجھتے ان کو گالیاں بکتے اور ان سے دور رہنے کی کوشش کرتے اور وہ یہ سمجھتے کہ شاید ہمارے اندر ہی آنے والا بخار یہ ایک روحانی فیض ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہمارا رابطہ کراتا ہے کیونکہ اس نے اسی چیز کا فائدہ اٹھایا اور لوگوں سے کہا کہ آپ کا جسم یہ جو گرم ہو رہا ہے یہ آپ کے جسم کی گندگی نکل رہی ہے اور آپ کا جسم پاک ہو رہا ہے اور دھیرے دھیرے آپ کے اندر یہ روحانیت بڑھ رہی ہے جو آپ میری چیزیں کھاتے ہیں یا جو چیز ذکر میں آپ کو دیتا ہوں وہ ذکر کرتے ہیں اس کے ذریعے سے آپ کے روحانیت کی پاور بڑھ رہی ہے اور لوگوں نے اس پر اندھا اعتماد کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ دھیرے دھیرے مرنا شروع ہوئے کیونکہ اس نے سب سے پہلا کام یہی کیا تھا کہ ڈاکٹروں کے خلاف اس نے لوگوں کو بدزن کر دیا تھا تو اس لئے ڈاکٹروں کے پاس جانا لوگوں نے مناسب نہیں سمجھا اور وقت رہتے ان کے جسم کا علاج نہیں ہو پایا یہی صورتحال اس فتنہ گوبر شاہی کی ہے کہ یونوز گوہر شاہی نام کے شخص نے جو کہ انگریزوں اور یہودیوں کا ایک ایجنٹ ہے اسلام کے نام پر سوفیزم کے نام پر روحانیت کے نام پر لوگوں کے ایمان کو خراب کرنا شروع کر دیا اس کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی بنیادی چیزیں جیسے شریعت پر عمل کرنا سنت کی پہروی کرنا اس سے لوگوں کو بدزن کرتا ہے اور لوگ اس کی باتوں کو کہیں ویریفائیڈ نہ کروائیں اس کے لئے دوسرا طریقہ یہ اپناتا ہے کہ عالم دین سے علماء سے لوگوں کو بدزن کرتا ہے اب کیونکہ اگر لوگ علماء سے بدزن ہوں گے تو اس کی باتوں کو ویریفائیڈ اور ٹیسٹ نہیں کروا پائیں گے اور علماء سے بدزن کرنے کا اس کو فائدہ یہ ملتا ہے کہ لوگ اس کی بات کو ست سمجھتے ہیں اور اس کی بتائی ہوئی قرآن حدیث کی باطل تشریحات کو کہیں چیک نہیں کروا پاتے اس لئے اپنی بات کو پختگی دینے کے لیے یہ سب سے زیادہ کام عالموں کے خلاف مدرسوں کے خلاف علماء کے خلاف کرتا ہے تاکہ علماء کی نفرت لوگوں کی دلوں میں بھر جائے اور لوگ ان سے دور ہو جائیں جب لوگ ان سے دور ہوں گے تو اس کے فتنے پر لوگ زیادہ اعتماد کریں گے عالموں کی بات کو نہیں مانیں گے کیونکہ جب عالم اس کے فتنے کے خلاف بولیں گے تو یہ پہلے ہی ان کو بدزن کر چکا ہوگا جس طرح بخار کا علاج کرنے سے پہلے اس نے ڈاکٹروں کو بدزن اپنی عوام کو ڈاکٹروں کے خلاف بدزن کرا تاکہ لوگ اس سے جو ہے نہ علاج نہ کروائیں اب یہ عالموں کے خلاف اتنا اس لیے بولتا ہے تاکہ جو ہے اپنا جو یہ فتنہ فیلانا چاہتا ہے عوام کے دل کے اندر جو یہ باطل تشریحات کرتا ہے لوگ اس کو سمجھ لیں اور اس کی مثال کے طور پر یہ ان بزرگوں کا نام لیتا ہے جو اس دنیا میں ظاہری طور سے حیات نہیں ہے اس سے اس کو فائدہ یہ ملتا ہے یہ فلان شخص کی صیرت پڑو کہتا ہے تاکہ ان کی صیرت میں کیا باتیں تھی اب ظاہری طور سے تو لوگ ان کے مزار پر جا کے ان سے نہیں پوچھ سکتے تو اسی لیے ہی ان کی صیرت پڑھنے کو کہتا ہے کہ جو ظاہری طور سے نہیں ہے اور علماء سے اس لیے دور رہنے کے لیے کہتا ہے کہ علماء جب لوگوں کو سچ بتا دیں گے تو لوگ اس کے فتنے سے آگاہ ہو جائیں گے اب سوچنے علی بات یہ ہے کہ اس یونس گوھر شاہی سے پہلے کہ دین اسلام کے اندر کوئی بھی عالم اس زمین پر موجود نہیں تھا کہ سارے علم اس دنیا سے چلے گئے تھے تو یہ اکیلہ دین گوھر شاہی بچا تو پھر اسلام باقی کیسے رہا اور اگر آج بھی اس دور کے اندر ایسے ہیں اس یونس گوھر شاہی کے مطابق کہ علم دین اگر موجود ہے تو وہ کون کون سے علماء دین ہے کس مسلک کے وہ علماء دین ہے کہ جس کو یہ صحیح مانتا ہے تاکہ اس کے چاہنے والے ان لوگوں سے جا کے اس کی بات کو ویریفائٹ کرائیں تو اس کے ماننے چاہنے والوں کو ان سے دو سوال کرنے چاہیے کہ آپ جو قرآن حدیث کی تشریح کر رہے ہو کہ مومن اور مسلمان الگ الگ چیزیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ اپنے پیر کو بھی خدا کہہ سکتے ہیں محبت میں کیا یہ باتیں صحیح ہیں ان کے پاس آپ کی کوئی دلیل ہے یا نہیں یا اس کو ویریفائٹ کرنے کے لئے کوئی قرآن حدیث یا کوئی علماء کی جماعت یا کوئی عالم دین جو آپ ریکمنٹ کرنا چاہیں لیکن کوئی بھی اس کا ماننے چاہنے والا اس سے یہ دو سوال نہیں پوچھتا وجہ یہ ہے کہ بزرگوں کا نام لے کے لوگوں کو بدزن کرتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید اہل سنت یا سنیت کا یہی راستہ ہے دوسرے یہ ہے کہ عالموں کے خلاف بدزن کرتا ہے تو اس لئے لوگ جو ہے نا علماء سے مولاناؤں سے عالم دین سے اس کے پاس ان کے پاس جانے سے جو ہے نا وہ بچتے ہیں ان کو برا بلا سمجھتے ہیں تو اسی لئے اس کو اس چیز کا فائدہ ملتا ہے کہ اس کی باتیں جو ہیں وہ عوام کے اندر جب پھیلتی ہیں تو عوام ان کو سمجھ نہیں پاتی کہ صحیح ہے غلط ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی ڈاکٹر نے کسی مریض کا علاج غلط کیا یا صحیح اس کے ٹیسٹ کے لئے ایک دوسرے ڈاکٹر کے ہی پاس جایا جائے گا کسی بھی ڈاکٹر کہ اگر کوئی سرجری بگڑ گئی وہ اسے دکھانے کے لئے کسی بھی انجینئر کے پاس نہیں جائے گا ٹھیک ویسے ہی اگر دینِ گوھر شاہی کا یہ بانی یونس گوھر کوئی بھی قرآن پاک کی تشریح یا حدیث کی تشریح کرتا ہے تو اس کے ماننے والوں کو چاہیے کہ اس سے یہ بھی پوچھے کہ یہ تشریح صحیح ہے یا غلط اس کے لئے کوئی قرآن حدیث کی دلیل ہو ورنہ بتائے جائے کہ اس کو ہم کس سے جا کے چیک کرائیں آپ کی سوچ کے مطابق دنیا میں کوئی تو ایسا عالم ہوگا جو آپ کی بات کی جو ہے نا وہ تشریح کرے اور یہ کہے کہ ہاں آپ نے جو بات کہیں وہ تمام صحیح ہیں لیکن آپ کو ایک بھی ایسا شخص نہیں ملے گا یہی ایسی اس کی وجہ ہے کہ اس نے دو ہتکنڈے اپنائے ہوئے ہیں پہلا یہ کہ پیر کچھ بھی کرے اس کو شریعت کے ترازوں میں مت دولو اس کو شریعت کے دائرے میں مت دیکھو دوسرے یہ ہے کہ عالموں اور علماء سے بدزن کرنا علم سے بدزن کرنا تاکہ لوگ علم کے قریب نہ آئیں علم کے قریب نہیں آئیں گے تو علماء کے قریب بھی نہیں جائیں گے جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر کہتا ہے حَلْ يَسْتَوِلْ لَذِينَ يَعْلَمُونَ وَلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کیا جاننے والے اور انجان دونوں برابر ہو جائیں گے تم فرماو دونوں برابر نہیں یعنی علم والے اور جاہل برابر نہیں ہوتے اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فَسْعَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ تم اگر نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو اور یہاں علم والوں سے مراد علم شریعت ہی ہے اور ہر علم طریقت ہر پیر طریقت ہر رہنمائے طریقت جو ہے وہ شریعت کے دائرے پہ عمل کرنے کے بعد ہی علم دین یا پھر اس شریعت میں عمل کرنے کے بعد ہی پیر طریقت بنتا ہے کوئی بھی شخص کوئی بھی بزرگ کوئی بھی ولی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جو شریعت کی مخالفت کر کے یا شریعت کے اپوزٹ کام کرنے کے بعد اس مرتبے پر پہنچا ہو جس کو آج لوگ صوفیزم کہتے ہیں آپ تمام صوفیزم جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں چاہیں وہ کسی بھی سلسلے کے ہوں کسی نے بھی اپنے پیر کو کبھی اللہ نہیں کہا کسی نے بھی شریعت کی سنت کی مخالفت نہیں کی سوائے یہودیوں کے اس ایجنٹ دین گوہر کو پیدا کرنے والے یونس گوہر نے تو آپ اس چیز کو دیکھیں کہ علم کی اور عالموں کی فضیلت قرآن پاک کے اندر جا با جا آپ سنتے بھی رہتے ہوں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء جو ہے اپنے لئے مالے وراست نہیں چھوڑتے لیکن علم کے اندر علماء ان کے وارث ہیں یہ علماء علم شریعت ہی ہیں جو آپ کو قرآن حدیث نماز روزے سے متعلق جو ہے تمام احکام جو اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں دیئے ہیں اس کے موجودہ مسائل جو ہیں وہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں وہ علم دین ہی ہیں اسی طرح سرکار نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کا فقہ ہی بناتا ہے اس کو دین کا عالم بناتا ہے اب اس سے پوچھیں کہ اگر سارے عالم جو ہے اس دنیا میں نہیں ہیں جو اس کی بات کی تائید کریں کیا یہ سب سے الگ بات کرتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ کرنا بند کر دیا اسی طریقے سے حدیث پاک کے اندر ہے کہ تین لوگ قیامت کے اندر شفاعت کریں گے اور یہاں لوگوں سے مراد وہ تین گروہ ہوئے ہیں یعنی ہر گروہ کی آئیڈنٹیٹی کے لیے ایک شخص کا نام لیا جاتا ہے اور اس سے مراد وہ پورا گروہ ہوتا ہے مثال کے طور پر ان میں سے ایک عالم ایک شہید اور انبیاء انبیاء کی جماعت میں تمام نبی اور عالم سے مراد ایک عالم نہیں بلکہ عالم سے مراد یہاں علماء کا گروہ ہے ٹھیک اسی طریقے سے شہدہ تو یہ تین لوگ شفاعت کریں گے اور یہ جو عالم ہے وہ عالم شریعت ہی ہے کیونکہ ہر عالم ہے طریقت بھی عالم ہے شریعت ہی ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ طریقت کے راستے تیہ کرتا ہے لیکن ہاں شریعت کو اور طریقت کو دونوں جدہ جدہ کر کے لوگوں کے درمیان کی فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے گویا شریعت جو ہے وہ مولاناؤں کا راستہ ہے اور طریقت جو ہے وہ صوفیزم کا راستہ ہے جبکہ شریعت ایک روٹ ہے ایک بیس ہے اور تمام راستے جو نکلتے ہیں وہ چاہیں معارفت کے ہوں طریقت کے ہوں حقیقت کے ہوں وہ سب شریعت کی جڑ سے ہی نکلتے ہیں یہ بلکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی شخص دودھ کا انکار کر کے دہی کی فضیلت کو اور گھی کی فضیلت کو بیان کریں جبکہ دودھ کے بینیفیٹ یا دودھ کا وہ سرے سے انکار ہی کریں تو کیا بغیر دودھ کے وجود کے گھی پنیر مکھن یہ چیزیں حاصل ہو پائیں گی ہرگز نہیں ٹھیک ویسے ہی جب تک آدمی شریعت کی پیروی نہیں کرے گا علم کی پیروی نہیں کرے گا اس کے بعد وہ کسی بھی صوفیزم کے راستے پر نہیں جا سکتا تو یہ کیونکہ خود شریعت کے مخالف ہوتے ہیں سنت کے مخالف ہوتے ہیں اور عالم دین کے خلاف نفرت دلوں میں پیدا اسی لئے کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی باتوں کو کہیں ٹیسٹ نہ کرائیں لوگ ان سے ان کے خلاف عمل جو ان کے عامال ہیں خلاف شریعت ان کے بارے میں کوئی سوال نہ کر سکیں انہیں بہت ساری فضیلتیں علم اور اہل علم کے بارے میں اور بہت سارے اقوالیں عائمہ علم کے بارے میں اللہ کے قول عالم دین کے بارے میں سنے ہوں گے کہ عالم کا سونا وہ بھی ایک عبادت ہے اور شیطان پر کوئی چیز اتنی بھاری نہیں ہوتی جتنے ایک دین کا عالم اس پہ بھاری ہوتا ہے لیکن یہ لوگ علم اور اہل علم کی مخالفت میں اس قدر آمادہ ہیں کہ سنی عوام کو صوفیظم و طریقت اور ولیوں کے نام پر جو ہے علموں سے بدزن کرتے ہیں جبکہ عالم کی توہین اگر اس کے علم کے سبب ہو تو وہ سریح کفر ہوتی ہے اور یہ کہ عالموں کی غیبت کرنے والے پر جو ہے وہ کفر پر مرنے یعنی موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہوتا ہے آخری واقعہ آپ اہل علم کا اور اہل علم کی تعظیم سے متعلق حارون رشید کا میں آپ کو پیش کرتا ہوں جس کے بعد آپ کو معلوم چلے گا کہ اس دین سے پہلے جتنے لوگ تھے وہ علم اور علمہ کی کس طرح سے تعظیم کیا کرتے تھے حارون رشید نے جب اپنے بیٹے کو ایک عالم دین کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا کہ آپ ان کو گھر پہ آگر پڑھا دیا کریں تو ان عالم صاحب نے منع کر دیا کہ پڑھنا آپ کے بیٹے کو ہے ضرورت علم کی اسے ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو میرے پاس آنا پڑے گا تو حارون رشید نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس جانے کے لیے جو ہے وہ رضمندی کر لی اور اپنے بیٹے کو پڑھنے کے لیے حالی علم دین کے پاس بھیج دیا تو آپ دیکھیں کہ پہلے کے بادشاہ بھی اس طرح ہوتے تھے کہ عالموں کی مخالفت کرنے کے بجائے ان کے حکم کی جو ہے وہ پازداری کیا کرتے تھے جب ایک دفعہ حارون رشید کا مدرسے کے اندر سے گزر ہوا اس نے بیٹے کی خیریت لینے کے لیے سوچا کہ چلو بیٹے کی خیریت لوں تو کیا دیکھتے ہیں کہ استاد جی جو ہیں وہ اپنے ایک ہاتھ سے پیر دھو رہے تھے اور وضو کرا رہا تھا ان کا بیٹا اور بیٹے کے ایک ہاتھ میں لوٹا تھا جب لوٹے بیٹے کو انہوں نے وضو کرا رہے دیکھا کہ وہ استاد کو وضو کرا رہے تو انہوں نے اپنے بیٹے کے ایک تھپڑ مارا تو استاد نے یہ کہا وضو کرا رہا تھا لیکن حرون رشید نے کیا جواب دیا کہ میں نے اسے اس بات پر نہیں مارا کہ یہ آپ کو وضو کرا رہا ہے بلکہ میں نے اس بات پر مارا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دو ہاتھ دیئے ہیں یہ ایک ہاتھ سے پانی ڈال رہا ہے دوسرا ہاتھ اس کا کیا کر رہا ہے اور استاد کو خود پیر کیوں دھونے پڑ رہے ہیں وہ بھی اپنے ہاتھ سے اس کو چاہیے تھا کہ دوسرے ہاتھ سے استاد کے پاؤں دولائے وضو میں اور ایک ہاتھ سے پانی ڈالیں تو یہ علم اور اہل علم کی جو ہے پہلے کے لوگ اور آج بھی لوگ ایسے موجود ہیں کسرت کے ساتھ جو ان کی تعظیم و تقریم کرتے ہیں لیکن وہیں کچھ فتنے ایسے ہیں مارکٹ کے اندر جو علم کے خلاف علماء کے خلاف اور شریعت کے خلاف لوگوں کو بدزن کر کے اللہ رسول کے مخالفت پر اترے ہوئے ہیں اللہ رسول کے مخالفت کروانے پر اترے ہوئے ہیں اگر آپ اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو میں نے جو ہے اس کے جتنے فتنے ہیں اس کا خلاف علماء اس ویڈیو کے اندر کیا ہے کہ کس طرح یہ لوگ شریعت کی مخالفت کرتے ہیں اور اگر آپ اس فتنے سے پہلے سے آگاہ ہیں تو آپ جو ہے اس کی باتوں کو کہیں نہ کہیں علم دین سے ویریفائیڈ کروائیں یہ بندہ جو کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے یا غلط ہے اور اگر آپ اس کو پہلی مرتبہ جان رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو آپ کو خبر ہونا چاہیے کہ اس طریقے کا ایک فتنہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے جو پیر کو خدا کہنے پر بھی راضی اور اس کو ثواب سمجھتا ہے دیازہ ایسے فتنے سے خود بھی آگاہ رہے اور اپنے چاہنے والوں کو ماننے والوں کو آپ جن سے محبت کرتے ہیں ان کو بھی آگاہ کریں کہ گوھر شاہی کے اس فتنے میں نہ آئیں صوفیزم طریقت اور ولیوں کے نام پر یہ لوگوں کو ایمان جو ہے لوٹنے پر لگا ہوا ہے لوگوں کا شمار آ جائے گا